یہ کہتی ہے کہ کیا کسی میسیج کے ذریعے یا میل کے تھرو کسی سے معافی طلب کرنے سے انسان بریوز ذمہ ہو جائے گا دیکھیں یہ طریقہ بلکل غلط ہے اب ہمارے ہاں رواج پا رہا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور پھر یہ جیسے ایام آ جاتے ہیں کوئی شب برات کے آگئے شب میراج آگئی رمضان قریب آگیا تو میسیج خالی کر دیتے ہیں جی مجھے معاف کر دیں جیتنے میری کوتاہیہ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے باز دھمکیاں دیتے ہیں اگر آپ مجھے معاف کرنے اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر روز قیمت آپی گریفت ہو جائے گی مجھ نے جرم بھی آپ نے کیا ہے اور پھر اس مظلوم کو بچارے کو آپ بلیک میل بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے شریعت نے معافی مانگنا رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب آپ کسی پر ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں تو نفس سرکشی اختیار کرتا ہے تب ہی ایسا ہوتا ہے اب نفس کو ظلت بھی محسوس ہونی چاہیے اور ظلت اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ سامنے آ کر معافی کی کلمات اس کے سامنے کہیں گے ہم اپنی اصل میں یہ ناک اوچے ہوتی ہے اور نفس یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے جا کر اس طرح معافی کی ظلت کو برداش کروں تو وہی مشورہ دیتا ہے بس ایک میسیج کر دو ٹھیک ہے سامنے معافی مانگنا اور میسیج پر معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے میل پر معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے ہاں اگر ایسا ہے آپ بہار کے ملک میں ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں جانا ممکن نہیں ملقات ممکن نہیں تو پھر بھی کم از کم کال تو کر سکتے ہیں نا پچاس لوگوں کال کرتے ہیں تو کال کر کے پھر معافی مانگیں اور اگر کال بھی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر چلیں پھر اس قسم کے ذرائع اختیار کر لیں ورنہ کال ضروری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر بولیں سامنے لائیو اس سے معافی طلب کریں یا انٹرنیٹ پر اگر آپ ہیں جسے نامہرم کو کوئی مسئلہ نہ ہو لڑکی لڑکی سے عورت عورت سے معافی مانگے مرد مرد سے مانگ رہا ہے تو سکائپ وغیرہ پر سامنے آ کر معافی مانگے تاکہ نفس کو زلط کا احساس ہو اور سامنے والا خوشدلی کے ساتھ پھر معاف کرنے کے طرف مائل ہو جائے لیکن یہ جو آج کل ہم نے طریقہ جاری کر دیا ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ پورے سال یا پوری زندگی دکھ پہنچاؤ تکلیف پہنچاؤ اور اس کے بعد ایک میسیج کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے گا معاف کرنا سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو رضای خیال عطا فرمائے سبحان اللہ یہ طریقہ کاربو ناصب